نظرِ بد کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں نظرِ بد کی تعلق سے حدیث ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5738 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5740 ایک حدیث کے راوی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک حدیث کے راویہ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نظرِ بد کا لگنا حق ہے نظرِ بد جنات کے وجہ سے بھی ہو سکتی ہے انسانوں کی بھی بری نظر لگ سکتی ہے کسی کی تعریف کر رہے ہیں خوبصورتی کی یا کسی کے پکوان کی تعریف کر رہے ہیں یا کسی کے گھر کی تعریف کر رہے ہیں کسی کے کاروبار کی تعریف کر رہے ہیں کسی کے جاب یا بزنس کی یا پھر ان کا کاروبار اچھا چلتا ہو دیکھ رہا ہے کہ گرہاک بہت زیادہ ہیں اور اچھے انداز میں کاروبار چل رہا ہے وہ دیکھ کر تعریف کر دیئے علق سے تعریف کر دیئے ماشاءاللہ نہیں کہہ کر تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی وہ تعریف کے کلمات حسد کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو وہ جو حسد کے ساتھ تعریف کی جاری ہے وہ نظر لگ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہم نے سنایا آپ کو نظرِ بد لگ گئی تو کرنا کیا ہے 3888 نمبر والی حدیث سنن ابی داود کی سنن ابی داود میں یہ جو حدیث ہے دو صحابیوں کا واقعہ ہے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کپڑے کھولے نہانے کی نیت سے ایک ندی میں ساتھ میں عامر رضی اللہ عنہ بھی تھے تو جب وہ پانی میں اترے کپڑے کھول کر تو عامر رضی اللہ عنہ انہیں سہل بن حنیف کے جسم کی تعریف کر دیئے ما شاء اللہ نہیں بولے بیمار ہوگے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بیمار ہوگے گھر پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے کیا ہوا کب سے ہوا تو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اپنی قیفیت بیان کیے اور کس وقت سے ان کی قیفیت میں تبدیل آئی وہ واقعہ بیان کیے یعنی ندی پر دونوں صحابی نہانے کے لئے اترے تو عامر بن رضی اللہ عنہ نے ان کے جسم کی تعریف کیے ما شاء اللہ نہیں بولے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جی ہاں عامر کی نظر لگی ہے سہل بن حنیف کو بولایا گیا عامر رضی اللہ عنہ کو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سننے نبو دعوت کے علاوہ بھی اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ما شاء اللہ کہہ دیتے تو تمہارا بھائی بچ جاتا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیئے عامر رضی اللہ عنہ کو اور وہ وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کرنے کے لئے بولے تو وضو کرنے کا پانی لائے گیا اور پھر وضو کیا گیا اور وہ جو وضو کیا ہوا پانی ہے وہ جمع کیا گیا ایک برتن میں تو وہ پانی اٹھا کر وہ برتن اٹھا کر وہ پانی جو ہے سہل بن حنیف کے اوپر سے ڈال دیا گیا جس کی نظرے بد لگی ان کو وضو کرنا ہے اور وہ پانی جمع کرنا ہے کسی برتن میں جس پر نظرے بد لگی ان پر سر پر سے وہ پانی ڈال دینے کا ہے تاکہ نظریبت کا اثر کٹ جائے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے 3888 سنن ابو داود تو یہاں پر آج ہمارے اس دور میں فتنوں کا جو دور چل رہا ہے اگر کسی کی نظریبت لگی اور کوئی بندہ شعور سے یہ بات بول بھی رہا ہے یاد کے ساتھ اچھے سے کہ میری فلان دعوت میں گیا تھا اور وہاں پر فلانے میری تعریف کر دیے اور اسی وقت سے میں اپنے جسم میں قیفیت تکلیف والی محسوس کر رہا ہوں چکر آگئی گر گئے وغیرہ جو بھی ہیں تو اب معالج بولے فلان پیشن کو کہ ٹھیک ہے کام کیجئے ان کو بلائیے اور ان سے کہیے وضو کر دیں اور وہ ان کا کیا وضو کا پانی جمع کر کے ڈال دیا جائے جس پر نظریبت لگی تاکہ نظریبت کا اثر کٹ جائے تو وہ کرنے دیں گے مانیں گے ہی نہیں جھگڑا کریں گے تو ایسی سیچویشن میں اور دوسری ایسی سیچویشن میں کہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کس کی نظر بد لگی تو کیا کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے بیان کی ہے 5740 غالباً صحیح بخاری کی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ عمرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یسترقا من العین رقیہ کر دیا جائے نظر بد لگ جانے پر تو سبق مل گیا ہے الحمدللہ کہ اب اگر نہیں معلوم ہو کہ کس کی نظر بد لگی تو رقیہ کر لیا جائے رقیہ کیا چیز کا نام ہے انشاءاللہ آگے کی نشست میں رقیہ کا پورا سبجیکٹ کیا ہے بتایا جائے گا لیکن مختصر میں یہاں پر رقیہ اس کا روٹ ورڈ ہے راق را علف قاف سور قیامہ میں اس کا ذکر ہے جھاڑ پھوک کرنا رقیہ شرعیہ کیا ہے شریعت کے مطابق رقیہ کرنا یعنی پڑھ کر قرآنی آیتیں اور دعائیں دم کرنے کو رقیہ کہتے ہیں عربی میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا رقیہ کر لیا جائے تو رقیہ میں کیا چیز پڑھ کے دم کریں سورة الفاتحہ آیت الكرسی اور سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس اور پھر وہ آیتیں جن آیتوں میں قرآن میں شفا کا ذکر ہے وہ آیتیں پڑھ لیں دم کر لیں اللہ کا فضل و کرم ہوگا سورہ یوسف میں آیت العین ہے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ لوگوں کی نظرے بد نہ لگ جائے تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تو یہ آیت بھی پڑھ لینے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا قرآن پورا شفا ہے انشاءاللہ قرآن پوری ہدایت کے لئے ہے کوئی بھی آیت انشاءاللہ پڑھ لیں اللہ رب العالمین سے شفا کی نیت سے جائز ہے دلیل 3886 سن نبی دعوت یہ میرے لئے ایک بہت بڑی دلیل ہے اگر ایک سو سوال بھی کیا جائے رقیہ کے سبجیک پہ تو میں اس ایک حدیث کو باب کے طور پر سامنے رکھتا ہوں کہ ہاں یہ حدیث میں جو اللہ کے نبی کی اجازت ہے رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر اس میں شرک نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ حدیث سے کئی جواب دیا جا سکتا ہے کئی سوالوں کا انشاءاللہ تو انشاءاللہ اگر آیت العین وغیرہ ایسا پڑھ لیں دم کر لیں تو انشاءاللہ نظرِ بد کٹ جائے گی